بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بڑی اور خطرناک جنگ چھڑ گئی وہی ہوا جس کا ڈر تھا بھارت اور چین کے درمیان ایک بار پھر جنگی جڑپیں شروع جو بڑی جنگ میں تبدیل ہوتی ہوئی نظرات ہی ہیں اور اس جنگی جڑپوں میں چین نے بھارت کا وہ حال کیا جس کا بھارتی فوج نے سوچا بھی نہ تھا دوسری جوانے بھارتی فوج اپنے ساتھی فوجیوں کی حالت دیکھ کر اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگ گئی اور نہ صرف بھاگ گئے بلکہ اپنا بہت سارا فوجی ساز و سمان اور لاکھیں بھی چین کے قبضے میں دے رہی ہے چین نے بہت سارے علاقے پر اپنے فوجی چوکیاں بنا لی ناظرین بھارتی فوجیوں نے گلوان کے علاقے میں چین سے اپنے علاقے واپس لینے کی پوشش کی لیکن چین نے بھارتی فوجیوں کی ایسی ٹکائی کی ان کی حالت ہی خراب کر دی اور ان کو کہیں جانے کے قابل نہیں چھوڑا جس کے بعد بھارتی آرمی چیف اور بھارت کی موز سرکار تلملاو کی ناظرین بھارت اور چین کے درمیان ہونے والی جڑپیں چھوٹی موٹی ہوتی ہی رہتی ہیں تو یہ اب کسی بڑی ارتباہ من جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اس کے بعد آرمی معاہرین کا کہنا ہے کہ جو خالات نظر آ رہی ہیں اس سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ چین اب بھارت کے ساتھ وہ کچھ کرنے جا رہا ہے جس کے بارے میں بھارتی سرکار نے کبھی سوچا بھی نہ تھا ناظرین کیا چین کا بھارت کے ساتھ اس طرح تنگ کرنا پاکستان کو سیکیور کرنے کے لیے ہے اور اگر چین انڈیا جنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا پاکستان چین کے ساتھ مل کر بھارت کو جہنم واصل بنائے گا اور کیا چین پاکستان سے بھی بھارت پر حملے کرے گا تفصیلات سے پتہ جا رہا ہے کہ چین بھارت جنگ میں حالات بگاڑتی طرف جا رہے ہیں ناظرین اور چین بھارت میں مزید پیش قدمی کرتے ہوئے بھارتی فوجیوں کو موت کی نیت سلا رہا ہے جس کے بعد بھارتی میڈیا بھارتی سیاستان اور بھارت کے مودی سرکار سب کی بولتی بند ہو گئی ہے اور اس کے بعد ان کی حمد نہ ہو سکی کہ چین کو وہ للکار سکیں ناظرین اس جنگ کو شروع ہوئے ایک سال ہونے کو ہے اور چین کی چوکیاں بھی تقلت داکھ کے مقام پر ہے اور بھارت کی حمد نہیں ہو رہی کہ چین کے خلاف مزید کوئی کاروائی کرے لیکن اب تک کی تازہ تنین ریپورٹ کے مطابق بھارت کو پھر سے ہوش آیا کیونکہ کافی دیر ہو گئی اس کی طبیعت صاف نہیں ہوئی اس دیئے اس کو شرارت سوجی اور اس نے انیچر پردیش میں اپنی فوج کو چین کے خلاف متحرک کر دیا اور اس نے کہا کہ چین اس علاقے میں مشکوک قسم کی سرگرمیوں میں مصروف ہے اور چین کو اس کاروائی سے روکنے کے لیے بھارتی فوج کو متحرک کر دیا گیا ہے جس کے بعد بھارت نے جنگی ٹینک اور میزائل سرحد پر پہنچا دیئے اور کہا گیا کہ چین کی حرکات اور پوزیشنز پر نظر رکھیں ظاہر ہے ناظرین بھارتی فوج چین کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی پر نظر تو رکھ سکتی تھی اس مقصد کے لیے بھارت کے آرمی چیف نے خاص طور پر لدہ کا دورہ کیا اس علاقے کا جائزہ بھی لیا اور یہ دورہ انتہائی خوفیہ رکھا گیا دوسری جانب بھارت کے اندرونی حالات کا یہ حال ہے کہ پورا بھارت اندر سے میدانی جنگ بنا ہوا ہے ایک طرف بھارتی فوج مسلمانوں کے خلاف تباہ کنکاروائیاں کر رہی ہے تو دوسری جانب سکھ و کسانوں نے پورے بھارت میں جنگی فسادات شروع کی ہوئے ہیں جس نے بھارت کی موڈی سرکار کو نئیم سیوت میں ڈالا ہوا ہے موڈی سرکار نے فوج اور پولس کو گولیوں سے بھون ڈالنے کا حکم دیا جس کے بعد سارا بھارت موڈی پر لانتان کر رہا ہے موڈی کے خلاف ترہ ترہ کی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں جن میں کسان تحریک اور خالستان تحریک شامل ہیں موڈی کی روز نئی نئی قانون سازیوں نے شہریوں کا جوینا تشکار کیا ہوا ہے کہیں کسانوں کے خلاف بل پاس کیا جا رہی ہیں تو کہیں شہریت بل لائے جا رہا ہے کہیں صفحوں کے خلاف نفرت کی آنکھ سے گولیاں چلائی جا رہی ہیں تو کہیں مسلمانوں کو اپنے وحشیانہ کاروائیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دوام بھارتی بشیند موڈی سرکار کے خلاف مجھ پہ ہیں دوسرے جوانے بھارتی چیف کے لڈاک کے دورے کا مقصد بھی وہاں کے باغیوں کے ساتھ مزاقرات کرنا تھا تاکہ ان کے ساتھ میکرچین کے خلاف جنگی بحاظ گلا جوا سکے اور ان کے صاف انکار کے بعد بیڈیا کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھارتی حکومت کے شدید خلاف ہے اور لڈاک میں بھارتی تسلط کو تسلیم نہیں کرتے اور بھارتی پوجھ اور پولس پر بھی حملہ کرنے سے نہیں تتراتے اسی وجہ سے بھارت چین پر الزام لگاتا ہے کنگ بھارت یوکی فنڈگ بھی چین کرتا ہے اور چین ان کو امزاد اور اسطاف راہم کرتا ہے تاکہ وہ بھارتی پوجھ کے خلاف جنگی کاروائیاں کر سکیں تاہم چین نے لڈاک میں اپنے فضائیہ اور اپنے بھری فوج تائنات کر رکھی ہے اور ہیلیکاپٹرز کے ذریعے اپنے پورے علاقے کی نگرانی بھی کرتا ہے ناظرین نورونا چرپردیش میں بھی چین کا مکمل کنٹرول ہے اس لئے بھارتی آرمی چیف نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے یہ حکم دیا کہ اس جگہ پر بھارتی فوج کی نفری بڑھا دی جائے بھارتی آرمی چیف نے دیکھا کہ چین ان علاقوں میں صرف قبضہ نہیں کر رہا بلکہ ان علاقوں میں اپنے شہر آباد کر رہا ہے اور فوجی چوکیاں بنانے جا رہا ہے اور بہتا تعمیرات ہو رہی ہیں ناظرین چین کی اس طرح کی دراندازی کی وجہ سے لیسی یعنی لائنو فیکچول کنٹرول بھی تبدیل ہو کر رہ گئی جو لیسی ایک سال پہلے تھی اب اس کی صورتحال بیسی نہیں رہی اگر اس علاقے کے نقشہ کو دیکھا جائے تو ایک سال پہلے بلکل جنگلات اور بے عبان تھا لیکن سال گزرتے ہی وہاں آباد کاریاں دکھائی جوار رہی ہیں چین کے مطابق یہ علاقہ چین کا ہے اور اس نے بھارت سے آزاد کروایا ہے اب چین کا ارادہ ہے کہ ان علاقوں میں سینکڑوں کے قریب دہات عباد کریں اور پورے علاقے میں اپنی اجوارہ داری قائم کریں تازہ ترین خبروں کے مطابق چین نے اس علاقے میں تیس کروڑ کے رکبے پر ایک گاؤں آباد کر دیا جس نے بھارت میں خوف کی ایک نئی لہر پیدا کر دی ناظرین بھارت اور چین کے درمیان یہ گھر پہلی جنگ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی چین اور بھارت ایک دوسرے سے گھر پہتا ہوتے رہتے ہیں اور یہ تناوت روز بروز پڑتا ہی جا رہا ہے چھوٹی موٹی جڑبے تو ہوتی ہی رہتی ہیں جس میں چین بھارتی فوج کو ایسی مار مار دیتا ہے جو بھارت کو کھڑے ہونے کے قابل نہیں چھوڑتی لیکن بھارت پھر بھی اپنی بونڈی حرکتوں سے باز نہیں آتا ناظرین 1965 کی جنگ میں بھی چین نے بھارت کو مار مار کر نیست و نبود کر دیا تھا لیکن اب کی بار چین نے سال پہلے لدہ کے مدان میں جو درکت بنائی بھارت کی ساتھ پشتیں بھی یاد رکھیں گی چین نے بھارت کے خلاف وہ ہتھیار استعمال کیے جن کے بارے میں بھارت نے کبھی سوچوانا تھا چین نے مایکرو ویبز کی ذریعے بھارت کے فوجیوں کو باگنے پر مجبور کر دیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی شکلیں کیوں بھی کر رہی ہیں اور ان کی حالت کیوں خراب ہو رہی ہے چین نے وہ علاقہ مایکرو ویبز کے ذریعے بھارت کے لیے جہنم بنا دیا جس میں ایسی آگ جو آ رہی تھی جو انسانوں کے لیے ایک تندور سے کم نہیں دوسری جانب بھارت کی حالت یہ ہے کہ اسرائیلی حمال کی وجہ سے بھی اس کی خاص درگت بنی اور دنیا میں اس کی اچھی خاصی بدنامی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آئی کہ بھارت کی جنگی تیارے اڑتے اڑتے زمین کو چھونے کے لیے زمین بوس ہو جاتے ہیں جس کے بعد عالمی مہرین کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کی جنگی تیارے اڑتے ہوئے جنگی تابوت ہیں جو انسانوں کے لیے اپنی زندگی کی خاتمے کے علاوہ کچھ نہیں اکثر حادثوں کا شکار ہونے کے باعث متعدد بھارتی پائلٹ مارے جا چکے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوال اس سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تب کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی